دانیا شاہ کو دس سال قید تک کی سزا ہو سکتی ہے دانیا شاہ کی والدہ بلکہ ایک پورا گینگ ہے جو آمیل لیاقت حسین کی موت میں ملوث رہا آمیل لیاقت حسین لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے ہوائی جہاز کے سفر سے بچتے رہے آمیل لیاقت حسین کی سابق پہلی بیوی بشرا اقبال کے وقیل زیاوان کے انکشافات ادھر بشرا اقبال نے بھی بتا دیا کہ وہ کیوں سابق شوہر کا مقدمہ لڑ رہی ہیں بشرا کے مطابق وہ انصاف چاہتی ہیں دانیا شاہ کے ویڈیوز لیک کرنے سے آمیل لیاقت حسین ہی نہیں ان کے لاکھوں پر استاروں کو تکلیف ہوئی بشرا اقبال کا مزید کہنا تھا کہ انہیں جائدات کا کوئی لالش نہیں بلکہ وہ یہ جانتی ہیں کہ دانیا شاہ اور ان کے گھر والے آمیل لیاقت حسین سے رقم بٹوڑتے تھے اور ان کی موت کے بعد ان کی نظریں آمیل لیاقت حسین کی جائدات پر تھیں در حقیقت دانیا شاہ نے میابیوی کے اعتماد بھروسے اور راستداری کے رشتے کو پامال کیا ہے دوسری جانے وکیل زیہوان کہتے ہیں آمیل لیاقت حسین ویڈیوز لیک ہونے کی بنا پر خاصے ڈپریشن میں مبتلا رہے وہ لوگوں کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے اور یہی بعد ان کے ڈرائیورن نے بھی بتائی جس کا کہنا ہے کہ آمیل لیاقت حسین کبھی بھی بائی روڈ سفر نہیں کرتے تھے لیکن اس واقعے کے بعد کہ لوگوں کے سوالات کرنے کے خوف اور ڈر کی وجہ سے پرین کے بجائے بائی روڈ لاہور یا پھر اسلام آباد کا رفت کرتے آمیل لیاقت حسین کی تیسری سابق اہلیہ دانیا شاہ نے اب کراچی کی مقامی جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی میں زمانت کی درخواست دائر کر دی ہے ان کے وکیل کا موقف ہے کہ ایف آئی اے نے دانیا کے موبائل سے کوئی ویڈیو برامت نہیں کی ایف آئی اے نے بغیر تحقیق کے دانیا کو گرفتار کیا ہے عدالت نے سرکاری وکیل تفتیشی افسر اور مدعی مقدمے کو 20 دسمبر کے لیے نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے یاد رہے کہ دانیا شاہ کو آمیل لیاقت بیٹی اور بیٹے کی شکایت پر ایف آئی اے نے گرفتار کیا جن پر ازام ہے کہ انہوں نے آمیل لیاقت حسین کی نازیبہ ویڈیو جاری کہیں جس کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر موت کی وادی میں جاس ہوئے